ملکہ ترنم نور جہاں انتہائی بے باک اور موڈی خاتون تھی جب ان کا موڈ آف ہو جاتا تو پھر اگلے بندے کی خیر نہیں ہوتی تھی اس لیے لوگ ان کے خوشنودی حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے میڈم کے اسی مزاج کا ایک نشانہ ایک ایسا عظیم موسیقار بن گیا تھا جس کو دلیب کمار لتا جی آشا بھوسلے میڈم نور جہاں میدی حسن مہناز رونا لیلہ نحید اختر سمیت ہر سنگر اٹھ کر سلام کرتا تھا بعد میں زندگی بار میڈم کے اس بات کا رنج بھی رہا کہ انہوں نے اس عظیم انسان کو اپنے انتقام کا نشانہ کیوں بنایا آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ساری کہانی اسی عظیم موسیقار کی زبانی بھی سنوں گا فلمی حلقوں میں یہ بات بہت مشہور رہی کہ مہناز اور مالا کو جب کسی فلم کے گانے ملتے تھے تو وہ پہلے میڈم سے بقاعدہ اجازہ لیتی تھی کہ کیا وہ فلام فلم کے گانے گا سکتی ہیں فلم ہیر رانجا کے گانے گانے سے جب میڈم نے انکار کر دیا اور یہ گانے مالا بیگم کو دے دیئے گئے تو مالا بیگم کی روح کام گئی کہ جن گانوں سے انکار میڈم نے کیا ہے وہ کیسے گا سکتی ہیں لیکن پھر انہیں دلاسہ دیا گیا تو انہوں نے اس کی اجازت میڈم سے مانگی کہ کیا وہ گانے گا سکتی ہیں میڈم نے انہیں اجازت دے دی لیکن پھر ریکارڈنگ کے دن وہ خود ان گانوں کے لیے سٹوڈیو پہنچ گئی اور مالا کو بگا دیا گلوکارہ مہناز تو میڈم کو دیکھ کر سہم جایا کرتی تھی اور ان کے خصے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی دوستو آپ کو معلوم ہے میڈم نور جہاں کی زندگی کا یہ واقعہ سن کر عجیب لگ رہا ہوگا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا کہ میڈم نور جہاں فیراؤن بن کر موسیقہ نصار بزمی کی زندگی تباہ کر دہلیں گی ان کو لاہور سے جلاواتن کر رہا دیں گی اور ان کے بال بچوں کو بھوکا رہنے پر مجبور کرنے کی کوشش کریں گی مگر ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس سے ثابت ہوا کہ میڈم نور جہاں بھی ایک خطا کر انسان تھی ان میں بے پناہ خوبیاں اور اچھائیاں تھی لیکن شو بیس کی دنیا میں رہتے ہوئے ان سے یہ خطا بھی ہوئی نصار بزمی کا تعرف ان کے گانے ہیں آپ نے یہ گانے سن رکھے ہوں گے مالا، مہناس اور ملکہ ترنم نور جہاں نے خود نصار بزمی کے موضوع کیے گیت گاہ کر نام کمایا نصار بزمی نے انڈیا میں لتا جی اور محمد رفی جیسے گلوکاروں کے ساتھ بارہ سال کام کرتے ہوئے گزارے اور ان کے یادگار گانے ترتیب دیئے انیس سو باسٹھ میں نصار بزمی پاکستان کے عشق میں پاکستان آگئے انہیں یقین تھا کہ پاکستان میں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں حالانکہ اس وقت ایک سے بڑھ کر ایک گلوکار پاکستان میں موجود تھا اور ایک سے ایک بڑھ کر موسیقار پاکستان میں موجود تھا جو اپنے گانوں سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو دوام بخشی رہے تھے نصار بزمی بمبی میں ایک نامور موسیقار شمار ہوتے تھے اور لکشمی کانت پیارے لال جیسے میوزیشن ان کی معاملت میں کام کر چکے تھے لیکن پاکستان میں قدم جمانہ بھی کوئی آسان کام نہ تھا کیونکہ یہاں کے فلمی فلق پر اس وقت موسیقی کے کئی آفتاب اور مہتاب روشن تھے بارہ برس کے دوران نصار بزمی نے چالیس انڈین فلموں کی موسیقی دی تھی جس کے بعد وہ پاکستان آئے تھے نصار بزمی کے ساتھ میڈم نے جو ظلم کیا اس کا ذکر سینئر صحافی شاہد لطیف نے اپنی یاداشتوں میں کیا تھا وہ میرے استاد اور منٹور علی سفیان افاقی سے مل کر میڈم نور جہاں کے کہر و غصم اور التفات اور غیر معمولی شفقت کے باقیت بھی سنا کرتے تھے اور پھر انہیں تحریر کیا کرتے تھے انہوں نے ایک بار موسیقی نصار بزمی سے اس موضوع پر بات کی تو میڈم کے کہر کا نشانہ بننے والا یہ واقعہ نصار بزمی نے خود ایسے سنایا ریڈیو پاکستان لاہور سے میرا ایک انٹرویو نشر ہوا اس کو نہ جانے کس منطق کے لحاظ سے کسی مہربان نے متنازعہ بنا دیا جبکہ اس میں تنازعہ کی سرے سے کوئی بات ہی نہیں تھی اگلے روز ڈائریکٹر حسن تارک میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے اپنے ریڈیو انٹرویو میں ایسا کیا کہہ دیا کہ میڈم نور جہاں غصہ میں آگ بگولا ہے میں نے حسن تارک سے کہا کہ میڈم کے بارے میں تو میں نے کوئی بات نہیں کی وہ آخر کس بات پر غصے میں آگئی اس پر حسن تارک نے بے ساختہ کہا یہی تو بات ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کوئی بات کی کیوں نہیں میں نے حسن سے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ انٹرویو سنا حسن تارک کہنے لگے میں نے تو نہیں سنا وہ ابھی گئے ہی تھے کہ پرویز ملک کا فون آ گیا کمو بیش یہی بات انہوں نے بھی پوچھی اسی پر بس نہیں خود میڈم کا خصوصی پیغام بھی آ گیا کہ میں ان کے بارے میں کہی ہوئی بات واپس لوں اور یہ کہ پریس کلاب میں پریس کانفرنس بلائی جائے جس کے تمام اخراجات میڈم خود برداشت کریں گی اور اس پریس کانفرنس میں میں یہ کہوں کہ ریڈیو پاکستان نے میرا انٹرویو توڑ مروڑ کر پیش کر دیا ہے اور میڈم کے بارے میں جو کہا گیا ہے اس کی نفی کی جائے میں نے پیغام لانے والے سے پوچھا کہ کیا میڈم نے وہ انٹرویو سنا تھا کہنے لگے کہ اس کا علم نہیں مجھے کچھ دیر بعد ایک اور معروف فلمی شخصیت آئی اور اب ایک نئی بات کہی گئی کہ میں میڈم سے معافی مانگوں یہ تو عجیب و گریب صورتحال ہو گئی کئی لوگ ایک کے بعد ایک آ رہے تھے پہلے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو میڈم کی ناراضگی کا باعث بن گیا اب میڈم نور جہاں سے معافی مانگنے کی باتیں ہونے لگی مسرور انور بھی آئے اور کم و بیش وہی ساری باتیں دہرائی گئی اب کی دفعہ ایک اور بات کا زافہ ہو گیا کہ چونکہ میں نے ابھی تک میڈم سے معافی نہیں مانگی ہے لہٰذا نتائج بگتنے کے لیے تیار ہو جاؤں اب تو مجھے بھی تشویش ہوئی کہ اس معاملہ کے پیچھے ہے کیا میڈم تک میں نے اپنا پیغام پہنچایا کہ کچھ اتا پتا تو معلوم ہو کہ آخر میں معافی کسی چیز کی مانگوں معلوم ہوا کہ میڈم نے تو وہ انٹرویو سنا ہی نہیں تھا ان کو بتایا گیا تھا کہ میں نے میڈم کی تزہیر کی ہے کاسد آ رہے تھے کاسد جا رہے تھے عجیب صورتحال اکتی جا رہی تھی مزید یہ معلوم ہوا کہ جب مجھ سے ریڈیو انٹرویو میں یہ سوال پوچھا گیا کہ میں تو بھارت میں بھی فلم کی موسیقی ترتیب دیتا رہا ہوں تو پاکستان آکرم مجھے کس گلوکار نے متاثر کیا میں نے مہدی حسن اور رونہ لیلہ کا نام لے لیا میڈم کے بارے میں تو ایک لفظ نہ پوچھا گیا نہ ہی میں نے کہا اس پر یہ کہا گیا کہ مذکورہ سوال کے جواب میں نور جہان کا نام کیوں نہیں لیا میں نے کاسدوں کے علاوہ مسرور انور کو بھی کہا کہ وہ جا کر میڈم سے کہیں کہ آپ کا اس کل کی بچی سے کیا مقابلہ میں نے تو آج کی آوازوں کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا تھا لیکن زمین جمبت نہ جمبت گل محمد یعنی زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے لیکن گل محمد نہیں میں نے آخری مرتبہ کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈال کر میڈم سے پوچھا مجھے یہ تو بتایا جائے کہ معافی کس چیز کی مانگوں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اب میڈم کے بقول میں شریفات بھی ہوں میری کم سے کم سزا یہ ہوگی کہ میری موسیقی میں میڈم اب کوئی بھی فلمی گیت نہیں گائیں گی یہی نہیں بلکہ حسن تارک پرویز ملک اور دوسرے ہدایت کاروں کو بھی مجھے اپنی فلموں میں کام دینے سے منع کر دیا گیا بہت سارے لوگ اس کے باوجود میرے پاس آتے رہے اور کہتے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی میڈم سے معافی مانگ لے تو میں سب سے ایک ہی بات کرتا بھائی معافی میں کس بات کی مانگوں آخری دفعہ کچھ کرم فرما آئے اور حالات کی سنگینی کا اشارہ دیا میں نے ان سے کہا کہ آپ میڈم سے کہہ دیجئے کہ معافی تو میں ہرگز نہیں مانگوں گا میرے اس انکار پر میڈم نور جہاں نے مجھے پیغام بجبایا کہ چونکہ میں شریفات بھی ہوں اس لیے میری سزا یہ تجویز ہوئی ہے کہ میں فوراں لاہور بدر ہو جاؤں اور کیسی فلمیں کہاں کی موسیقی اب میں اس سب کو بھول جاؤں اور باقی زندگی اللہ اللہ کر کے گزاروں میں بڑا دلبرداشتہ ہوا کراچی چلا گیا کراچی میں میرا اپنا مقام تھا اس کے ساتھ برے وقتوں کے لیے ہیدری مارکٹ میں دو ایک دکانیں تھی اللہ توکل میں اپنے خاندان سمیت کراچی میں منتقل ہو گیا اب میں اشتہارات کی موسیقی بناتا ہوں نصار بزمی واحد موسیقی تھے جنہوں نے انڈیا کی فلموں سے جو کمایا اس سے کچھ جائدات بنا لی اور گروبت اور لاچارگی سے دوچار ہونے سے بچ گئے بہت عرصہ تک میڈم کو اپنے کیے پر پشتابہ نہ ہوا لیکن جب انہیں سمجھایا گیا کہ پاکستان کی شو بز کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو مورخ اس پر بہت کچھ لکھیں گے اور بولیں گے میڈم کو احساس ہوا اور بعد میں انہوں نے نصار بزمی کو خراج تحسین بھی پیش کیا مگر اس وقت تک فلمی فیوچر تباہ ہو چکا تھا ان کا اور بہت دیر ہو چکی تھی چلو اچھا ہوا تم بھول گئے دیرے تو کھانے کے لیے یاد پھک ستم اور میرے جانت